موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ماسر ٹی وی میں ہوا یاز مورس پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسی لوگوں سے ملواتے ہیں جو بالکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے شعبے میں نام بناتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو اپنی سوسائٹی کو سرو کرتے ہیں آج میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ایک ایسی ہی شخصیت سے آپ کو پھر متعارف کروا رہے ہیں جن کا نام پروفیسر عبید سائمن کمال ہے جو ایک ایڈوکیشنسٹ ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ میں پلاننگ انڈیویلپنٹ کے سیکٹر میں اپنی خدمات اور انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارا ان کا کنٹریبیشن ہے اپنی کمیونٹی کے لیے سوسائٹی کے لیے اور اپنے کنٹری کے لیے آج ہم باتوں باتوں میں ان کی زندگی کی وہ باتیں جنہوں نے ان کی زندگی کو متاثر کیا اور آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں ان سے پوچھیں گے سر سب سے پہلے تو تھانکیو سو مچ آج ہمیں جو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے اور اپنے ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ یہ ہنٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنٹریبیشن ہے توورڈز دی کمیونٹی بکوز میرے خیال کے مطابق کہ اس طرح کا بندہ جو ایفرٹس کر کے اوپر آتا ہے ایٹ کود بی کنسیڈر ایز 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 سیکس سٹوری بلکل سیکھ تو میرا خیال ہے کہ ہماری یوت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے تو آپ کے اس پروگرام کے تبسط سے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ فیضیاب ہوتے ہوں گے اور میں اس ایفرٹ کو سراتا ہوں اور بلکل لائل بھی ویڈیو آچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی پتدائی زندگی کا آغاز کیسے ہوا تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر کتنی تعلیم حاصل کی آچھا جی میں بیسیکلی آم فرم لاہور اور فور فادرز تو ہمارے ناروال سائٹ سے ہیں لیکن جیسے ہوتا ہے کہ لوگ ٹرابل کرتے ہیں ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے ہمارا لیکن والدین ایڈیوکیشن اور بچوں کے لیے وہ فوکس کرنے کے لیے بڑے سٹیز میں آ جاتے ہیں تو وی سیٹلڈ ان لاہور اور میری پیدائش اور میرے سب بہن بھائیوں کی جو پیدائش ہے وہ لاہور کی ہے لاہور میں ہی پیدا بڑھوے جوان ہوئے سنجرز آف سکول سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور ایک سنگ میل کی احسیت رکھتا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے مشنری سکول شاید آج وہ اتنا میرا خیال ہے کہ وہ ٹیگنگ نہیں رہی اتنا شاید میں سامجھتا ہوں میں خود ایڈیوکیشن میں ہوں لیکن ایک وقت تھا کہ ان سکولوں کی بڑی کنٹیبیوشن بھی تھی اور ایک نام بھی تھا اور جو جو وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں وہ ضرور لرننگ زون ان کا بہت بڑا رہا ہے تو سن جوزوف سے میں نے اپنی میٹرک جو ہے وہ کمپلیٹ کی اس کے بعد ایف سی کالج جو کہ ہمارا بہت بڑا ایک کمیونٹی کا ایک احساسہ ہے گو کے اس وقت وہ سرکاری سیٹ اپ تھا اس وقت گورنمنٹ کے پاس تھا تو گورنمنٹ ایف سی کالج لہور سے میں نے گریجویشن کی ہے اور کسی حوالے سے فیملی جو ہماری موف تھی اس میں میری والدہ آرمی میں تھی اور وہ میڈیکل کے شعبہ سے تھی ان کی ٹرانسور ہو گئی کوئٹا میں تو کوئٹا چلے گئے صحیح اور میں نے اپنا جو فرسٹ ماسٹرز ہائی اپ ڈن فرم پنجابی یونیورسٹی ان سٹیٹسٹکس پھر اس کے بعد خداون نے موقع دیا کہ کوئٹا کی مارکٹ جو ہے وہ اس وقت ٹیکنیکل لوگوں کے لیے اپورچنٹیز تھیں ابھی بھی میرا خیال ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ باہر سے ہی آکے سیٹل ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں جو ایڈوکیشن میں ہیں یا میڈیکل میں ہیں جو لوکل لوگ ہیں وہ وہاں پہ بڑا ہی میں ان کا بہت زیادہ رجحان نہیں ہے اگر جن کا ہے جو فیوڈلز ہیں وہ تو ہوتے ہی باہر ہیں وہ کوئٹا میں ہوتے نہیں تو یہ میری جو ٹیکنیکل سبجیکس کی ایک فیلڈ تھی اور اس میں میں نے بڑا ایکسل کیا ایکسپلور کیا شروع میں ایفرٹس کی تو وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کیا اور پھر خداوند کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کس طرح مواقع ملتے ہیں اپورچنیٹی ملتے ہیں اور پھر آپ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان اپورچنیٹیز کو آویل کیسے کرتے ہیں اور پھر آپ کیسے آگے جاتے ہیں تو میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مجھے بہت اچھی اپورچنیٹیز ملی اور بڑی ٹائملی ملی اور میں نے پھر ان کو آویل بھی کیا ان میں بہت سارے رسک مجھے بعض دفعہ نظر آئے لیکن میں نے اس کو رسک کے ساتھ ہی اڈاپٹ کیا پھر لیکن اس کے اوپر ایفرٹس کی اور خداوند نے اس میں مجھے کامیاب کیا تو سٹارٹ یہ تھا کہ ماسٹرز کے بعد آئے واس پرسوئنگ مائی ایمفل ڈگری لیکن کوئٹا میں آج سے بیس سال پہلے مطلب ماسٹرز بھی بہت تھا صحیح لیکن میرا فوکس یہ نہیں تھا کہ میں یہی پہ رک جاؤں گا لیکن یہ تھا کہ فر سم ریزن کچھ کیونکہ بزنس مین گھرانا تھا تو تھوڑا فائنینشل کرائسس تھا اس وقت تو میں آئیم لکنگ فر سم آپورٹونٹیز کہ میں تھوڑا سا سیل فنڈز جو ہے وہ جنریشن کر سکو تو یہ شروع سے رہتا ہے کہ سٹیٹسٹیکس یا میتیمیٹکس کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں اگر وہ گرپ رکھتے ہیں تو وہ شروع میں ہی ان کو کوشنز اور یہ چیزیں میری کچھ بہتر تھی کمانڈ اور اچھے استادوں سے مجھے وہ تعلیم ملی اور میں نے سیکھا تو مجھے مکویٹا کی مارکٹ میں جگہ بنانے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا پھر وہاں پہ ہمارے کچھ استاد تھے گو کے کرسٹن نہیں تھے لیکن وہ ریلی استاد تھے انہوں نے کبھی ڈسکرمنیشن ایسی نہیں کی انہوں نے اپنے ساتھ بہت جو جو ویل نون وہاں کے اکیڈمیز تھی ان کے ساتھ میں پارٹنشپ پہ میں نے جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ لیا اور سال دیر سال کے اندر یہ میں بڑی جلدی مارکٹ میں انٹریڈیوز ہو گیا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اور جو پرانے لوگ تیس تیس سال سے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ اس میں سٹیٹسٹکس میں خاص طور پر ان کو میں نے کافی ٹف ٹائم دیا پھر ایک خداون یونیسٹی میں تو وہاں سے کچھ لوگ جی تو مجھے پنجاب میں مجھے ملے لیکن وہ بلوچستان کے تھے تو وہی کرتا درتا تھے وہاں پہ کوئٹا کے اندر انہوں نے مجھے انٹریڈیوز کیا کامس کالج میں اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئی ایک اپورجنٹی ہے اور آپ انٹریو دے جا کے تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں انٹریو کس لیے دینے جا رہا ہوں میرے ذہن میں یہی تھا کہ ٹھیک ہے ٹیچنگ سائٹ پہ یہاں کچھ ہوگا کیونکہ پوٹنچل انہوں نے دیکھ لیا ہوا ہے تو میں بورڈ تھا سات آٹھ لوگوں کا بڑا انہوں نے انفارمل سا گپ شپ کر رہے تھے اور بڑے انہوں نے مشورے لیے کہ جی یہ ہمارے پاس یہ سیٹ اپ ہے اور یہ بڑا ڈاؤن جا رہا ہے گراف نیچے جا رہا ہے تو میں نے بڑی خوشتلی سے اور بڑی ہی اوپننس سے ان کو بڑے اچھے بلنٹ قسم کے مشورے بھی دیئے بتایا بھی تو جب وہ ختم ہوا تو اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جنہوں نے ریفر کیا تھا انہوں نے جو بھی وہ بندہ ریفر کرتے ہیں وہ دیفنیٹلی پوٹنچل ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنے پوٹنچل سے ان کی سوچ سے زیادہ بہتر ہم نے آپ کو پایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹواز اگلوری آف کارڈ کہ مجھے اور جو میں سرپرائز ہی ہوا کہ انہوں نے اپنے ایک سرپرڈی نوٹ کو بلایا اور انہوں نے کہا جی سر کو لے جائیں اور ان کو ان کا آفیس دکھائیں آج سے یہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ مجھے سیدھا جب لے کے گیا اس نے دروازہ کھولا تو پرنسپل کا آفیس تھا تو میں کہا سر یہ آپ کی سیٹ ہے میں نے ایک لمحہ سوچا کہ خداوند کی ذات بڑی بے نیاز ہے کومس کالج کوئٹا کا میں پرنسپل ہائر ہوا جی اور اٹواز ٹو تھاؤزن اور وہ لچستان کی ہسٹری میں سب سے کم عمر پرنسپل میں رہا ہوں تو اٹواز اگریٹ اپرچونٹی صرف چیلنجز یہ تھے اس ادارے کے وہ ٹیکنیکل بورڈ کے اندر تھا اس وقت تو وہ اس کا گراف ڈیفنیٹلی نیچے جا رہا تھا پرانے سٹائل سے وہ بنا ہوا تھا تو بورڈ واز لکنگ کے اس کو ہم بند کر دیں کیونکہ وہ لاؤس میں تھا ان کا یار منجمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی جو پرنسپل تھے انوار صاحب تھے سینئر تھے ہمارے بہت ظاہر اٹھ سال ہوئے وہ ریٹائر ہو کے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈوبتی نیا ہے اگر آپ اس کو اوپر لے آتے ہیں تو آپ بھی چل پڑیں گے اور یہ بھی چل پڑے گا ورنہ تو پھر یہ تو ڈوبائی ہوا ہے تو میں نے چیلنج قبول کیا میں نے کہا جی اپنی کوشش پوری کریں گے دعوے ہم بڑے نہیں کرتے لیکن ایفرٹ میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی تو پھر میں نے ان سے اپنے رائٹس بھی پوچھے میں نے کہا جی رسپونسپلیٹی آپ دے رہے ہیں تو مجھے اتھارٹیز ہمارے پاس اتنی ہیں باقی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں آپ کو بورڈ کی طرف سے پورا اجازت ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے پہلے کیمپس چینج کرنا ہے یہ بڑا دکیہ نوسی وہ قرائے پہ ہی تھا لیکن بہت بڑا گھنڈر ٹائپ کا تھا میں نے کہا جی آج کل سٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ اور مانگتا ہے سمہو تو کٹ دے سٹوری شارٹ وہ بڑا ایک لمبا پروسس تھا خداون نے اس میں مجھے بہت بلیس کیا میں نے افرٹ کی اپنے کانٹیکس یوز کیے دوستوں کو یوز کیا اور چھے مہینے کے بعد کالج کا گراف میں نے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا پھر ایک سال کے بعد اس میں بہت اچھا اوٹپوٹ آنا شروع ہوا تو وہ دو دھائی سال میں وہاں رہا بہت اچھی وہاں پہ ایکٹیوٹی اور وہ بہت گراف پھر ریز ہوا آج بھی چل رہا ہے اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے اب تو سیپریٹلی وہ چل رہا ہے ڈگری کالج ہے وہ تو یہ میری جو پروفیشنل لائف کا جو سٹارٹ تھا وہ یہ تھا صحیح اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا آپ ٹیگ بڑا میٹر کرتے ہیں صحیح کہ جناب آپ کو ون ون سیچویشن آپ اپنے لیے پیدا کریں اور پھر آپ کا ایک نام ظاہر ہے بہت بڑا ایک پورٹفولیو تھا تو وہ خداون نے سارا ہیلپ آؤٹ کیا جی وہ دھائی سال میں نے ایز ای پرنسپل اس کو کیا اس کے بعد مجھے یونیورسٹی میں موقع ملا تو بلوشتان یونیورسٹی میں نے جوائن کر لی میرا کیونکہ ویجن یہی تھا کہ میں نے اوپر جانا ہے کالج ریولز پہ میں ٹیچنگ تو میں نے نہیں کی بہت کم کی ہے پرنسپل شپ کی ایڈوستیشن کی پھر میں بلوشتان یونیورسٹی میں فارمیسی ڈیپارٹمنٹ میں آہ الائیڈ سبجیکٹس کے لیے میں نے جوائن کر لیا ایمفل میں نے سٹاٹسٹکس میں کر لیا ایم ایس جو ہے وہ کر کے پھر میں بلوشتان یونیورسٹی میں میں نے سرپ کیا دو ڈھائی سال اس کے بعد اکرہ یونیورسٹی کوئٹا ہمیں لاؤنچ ہوئی اور ان کے پیکجز بہت اچھے تھے سیلری کے کیونکہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے گریڈ سترہ اٹھارہ کی تنخواہ بلکل مامولی سی تھی گو کہ ایک گریڈ ہوتا تھا لیکن اس کے نسبت ہمیں دگنی تنخواہیں وہاں پہ آفر ہوئی کیونکہ کوئٹا میں اکرہ یونیورسٹی کا بڑا ایلیٹ قسم کا انہوں نے کیمپس بنایا اور مہنگا سیٹ اپ تھا تو وہ جو ہمیں ایج یہ ملا کہ جو لوگ ہم پنجاب سے تھے لاہور سے تھے ان کو تھوڑا سا بہتر کردانا جاتا تھا اور پھر ہمارے ساتھ تھوڑا سا بڑے ٹیک بھی لگے کہ جی بلوستان یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں کالج میں پنسپل رہے ہیں تو بڑی اچھی آفر پہ میں نے ادھر جوائن کیا دو ہزار تین میں میں نے اکرہ یونیورسٹی کوئٹا جوائن کی ایز ای سینئر لیکچر اور پھر دو ہزار نو تک میں وہیں پہ تھا بٹ فر سم ریزن آپ کو شاید یاد ہو دو ہزار نو میں جو لا ان آرڈر سیچویشن جب بگٹی کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو بہت زیادہ پنجابیوں کی ٹارگٹ کلنگ وہاں پہ مذہب کا تاثب شاید اتنا نہیں ہے لیکن یہ قومیت کا تاثب بہت ہے تو وہ فر دیٹ ریزن وی ور سر ویلیٹر فرم سم آرگنائزیشن کہ جی آپ چھوڑ جائیں اور وہ اور بڑا تھرٹن تھا تو میرے والے صاحب اس وقت تھا یاد تھے انہوں نے کہا یار چھوڑو انہوں کی پھر دیکھی جائے گی جہان ہے تو جہان ہے سارا کو چھوڑو اور چلو پھر میں اسلامباد میں کیمپس ہے اکرائی نویسٹی کا تو اکرائی نویسٹی کیمپس جو اسلامباد کا ہے وہاں آکے میں دین سے ملا اور انہوں نے یہاں کوموڈیٹ کر لیا پھر یہاں دو ڈھائی سال میں نے سرو کیا اور اس کے بعد پھر میں نے میرے والے صاحب کی ڈیتھ ہوگی پھر کچھ عرصہ لاہور مجھے جانا پڑ گیا پھر میں واپس آیا پھر میں نے زیبسٹ انہوں سٹی جوائن کی زیادہ تر میں ٹیچنگ سائیڈ پہ رہا فیکیلٹی پہ اسی دور میں میں نے جو ہے وہ ایم بی اے ایکزیکٹیف کیا تو ایم بی اے اچار کر لیا اور اس کے بعد تو یہ کوئی دو ہزار گیارہ کے انڈ تک یہ سلسلہ رہا کہ میں پرائیوٹ انہوں سٹیز میں میں کافی سب کیا لیکن اسلامباد کی جو ایلیٹ انہوں سٹیز ہیں میں میں بڑھا رہا تھا پھر ایک خدامن نے اور موقع دیا کہ میں جی منیسٹ آف پلاننگ انڈ ڈویلیمنٹ کا ایک زیادہ دارہ ہے پاک پائیڈ کے نام سے پاکستان انسیٹیوٹ آف ڈویلیمنٹ اکناومکس جو کہ منیسٹ آف پلاننگ کے لیے ایکنومک پالیسی ریسرچ ساری وہ کرتے ہیں کرتے ہیں تو اٹس ایک کاؤنٹر پارٹ آف پلاننگ تو ان کی طرف سے ڈپٹی ریجسٹرار کی پوسٹیں اناؤنس ہوئی گریڈ اٹھارہ کی تھی اس وقت تو ظاہر ہے تو وہ بھی میں نے بلکل پلان نہیں تھا اور میں نے اپلائی کیا کسی دوست کے کہنے پہ میرے ذہن میں بھی وہ questions تھے یہ میں بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرسٹن کمیونٹی میں لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یار نوکری نہیں ملتی ایسا نہیں ہے میری کوئی سفارج نہیں تھی ہاں یہ question ضرور تھا کہ یار اتنی بڑی پوسٹ یہاں تو کلرک کی پوسٹ سرکاری نہیں ملتی ہے فیڈل کے اندر جلدی تو آپ کو ڈپٹی ریجسٹرار کی پوسٹ گریڈ ایٹین پہ آپ کو لے لیں لیکن یہ ہے کہ وہ میری سیلیکشن ہوئی ان کا شکر ہے کہ جی میں نے اس کو جوائن کیا اور یہ ساٹھ پیسٹ سال کی ہسٹری میں آئی واس دھ آنلی آفیسر تو جوائن ڈیٹ آگنائزیشن از ایک کرسٹن آفیسر تو کرسٹن آفیسر اس میں کبھی نہیں آیا تھا تو یہ ایک بلیسنگ پھر خدا مند کی طرف سے رہی ہے ابھی میں اسی ادارے میں ہوں اس کے بعد ادارے نے منسٹری کی طرف سے میری ایک سیلیکشن ہوئی انٹرنیشنل ٹریننگ کے لیے آسٹریلیا مجھے انہوں نے بھیجا ایچار سٹینڈر کی ٹریننگ میں کر کے آیا اس کے بعد تھائیلینڈ مجھے بھیجا دوبارہ ایک ٹریننگ کے لیے ایک والیٹی شورنس کی ٹریننگ کے لیے تو یہ میرے لیے سنگے میل تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے یہ مواقع تھے دیکھنا دنیا بھری پڑی ہے لیکن میں شاید مجھ سے زیادہ ورث والے لوگ شاید موجود ہوں گے اور بھنگے کرسچن اگر میں یہ چیزیں سوچتا تو اور بہت سارے اوفیسلز بھی پڑے تھے لیکن مجھے موقع ملا تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں خداون کی بلیسنگ اور بزرگوں کی دعائیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جی اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو اپورچونٹیز بھی ملتی ہیں اور اگر آپ کی ڈائمنشن ڈائریکشن ٹھیک ہے نیئر ٹھیک ہے تو پھر آپ ترقی کے زینے بار کرتے چلے جاتے ہیں ورنہ پھر آپ کہیں نہ کہیں گر جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو اب میں ان ٹریننگز کے بعد یہ ہوا کہ ادارے میں کیونکہ سپیشلائزیشن کے بعد میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ ساتھ آٹھ سال میں میری جاب روٹیشن کافی ہوئی میں نے پانچھے پورٹفولیو پہ اپنے میرے بیج میں جتنے لوگ بھرتی ہوئے تھے وہ اپنی اس ٹیم میں اگر کوئی اکڈیمکس میں آیا ہے تو وہ اکڈیمکس میں ہی چل رہا ہے لیکن میں نے اکڈیمکس میں بھی ساب کیا میں نے ایچ آر کو ہیڈ کیا میں نے کوالیٹی ایشورنس کو دیکھا میں ابھی پلیسمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں تو سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر آپ جب ڈائیورس آپ کے پاس بیک گرونڈ ہو جاتا ہے یا آپ ڈائیورس پورٹفولیو پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا لرننگ کا زون بڑھ جاتا ہے تو یہ ہے جی ابھی جو فیڈل کے حوالے سے جوب جو ہے وہ چل رہی ہے وہ اس میں میں چل رہا ہوں لیکن کیونکہ بیسیکلی میرے اندر ایک استاد ہے تیچر ہے تو میں نے اپنے اس انسٹنکٹ کو اور اس ایفٹ کو نہیں بند کیا اپنے ادارے میں میں ایڈمیسٹریٹیو پوسٹ پہ ہوں لیکن ادر دن بہت سارے اسلامباد بینڈی کے جو ٹوئنٹ سٹیز میں جتنی بھی انویسٹیز یا ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیوشنز ہیں ان میں میں سب کر رہا ہوں وزٹنگ کے طور پہ ڈیفرنٹ لیولز پہ میں پڑھا رہا ہوں گریجوئٹ لیول پہ بھی اور اس سے بھی اوپر بھی اور سٹیٹسٹکس کے سبجیکٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ ریسرچ اور اس سائٹ مجھے کافی سیکھنے کا موقع ملا اچھے استادوں سے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آگے بھی وہ میں ٹرانسفارم کروں اس کے علاوہ دو تین اچھی بڑی ارگنائزیشنز ہیں اس وقت انہوں نے اپنے بورڈ آف گوونرس پہ مجھے لیا ہے ان کی شاید یہ فوکس تھا کہ چلے ایک ٹرسٹن کمیونٹی سے ایک بندہ ہے تو ہمارے میں کیونکہ ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ میں سرو کروں کمیونٹی کو جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں جتنے جوگہ ہوں جتنا مجھے پتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ضرور ٹرانسفارم کروں تو یہ تو میری جرنی یہاں تک وہ بہت زبدس آپ کی لائف سٹوری ہے میں یہاں ایک آپ سے مختصر سوال پوچھنا چاہوں گا میری لائف ہے یہ بے مقصد سی ہے یا میں جو سب کچھ ہے جو میرے خواب ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے اچھا یہ میرا خیال ہے اس کو میں ایک اپنی طرف سے وہ ٹیسٹیمنی کہہ سکتا ہوں کہ خداون نے میں شروع میں شاید سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جب شروع شروع بندے کی لائف ہوتی نہیں تو بندہ بڑا اندر سے وہ کھولتا ہے وہ جو ساں پنجابی میں کہنا ہے کالا پیجند ہے مجھے بھی ایسا ہوتا تھا میں کہا یار فلان کام نہیں ہو رہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے پھر شکوے گلے بھی خداون سے بھی بندہ لڑ پڑتا ہے کہ یار یہ میرا کام نہیں ہو رہا لیکن میرا خیال ہے کہ میچورٹی اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ سیکھتا ہے کہ یار جو خداون کی طرف سے ڈیزائن چیزیں ہیں وہ ٹل نہیں سکتا وہ ہونی ہے آپ کو صبر کرنا ہے اور پھر آپ نے اس بہاؤ کے ساتھ چلنا ہے جو خداون نے آپ کے لئے ڈیزائن کیا ہے اگر آپ اس طرح نہیں چلتے ہیں تو آپ کے نقصانی ہوگا کیونکہ خدا کے مخالف جانے والی بات ہو جائے گی لیکن یہ سمجھنا کہ ہاں یہ باقی خدا کی طرف سے ہے اور اسی میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہتھیار ڈال کے بیٹھ دیں اگر آپ کو ایک چیز نہیں ملی تو آپ اس کے اکثر یہ ہوتا ہم کہنے یار اچھا یہ خدا کی طرف سے شاید میرے لئے ہے ہی نہیں ہے ہاں یہ کسی حد تک سوچنا ٹھیک ہے لیکن یہ اس وقت آپ نتیجہ خیز اس پہ آئیں جب آپ ساری ایفرٹس کر لیں اگر آپ نے اپنی انسانی روش کے طور پر سارا کچھ کر لیا ہے تو پھر اب آپ ڈیزائن سمجھ لیں خدا کا کہ انسان کے باس سے باہر ہوگی اب خداون نے جو کرنا ہے وہی ہے اگر ہونا ہوگا تو ہو جائے گا اگر خدا کی طرف سے ہے نہیں ہے تو پھر یہ اب آپ کے پاس کی بات نہیں ہے تو میں نے ڈان فالس دیفنیلڈی دیکھے بہت ساری جو ہیں وہ تھریٹس بھی ایسے رہے لائف کے خدا کا شکر ہے کہ بین کا مینورٹی میں نے تھریٹس نہیں دیکھے کہ میں کہوں میرے بہت سارے دوست جو ہیں مسلم دوست ہیں بڑی بڑی اچھی پوسٹوں پہ ہیں اچھی فیملی سے ہم نوالا ہم پیالا ہیں کبھی ایسی بات میں نے نہیں سنی ان جنرل ہیں چیزیں لیکن میرا خیال ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے ہیں اور وہ چلتے ہیں میرے تو میرا خیال ہے میرا حلقہ حباب بھی مسلم کا ہے زیادہ اپنے دوست بہت کم ہیں اچھا میں ایک چیز سوری آپ کی بات کرتے ہیں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ ینگ سٹرز جو ہمارے نوجوان ہیں اس طرح کے چیلنجیز جیسے آپ کے ساتھ بھی آئے اسے ہی میں آتے ہیں لیکن وہ چیلنجیز سے گھبرا جاتے ہیں اور یہ صاحب یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ آگے موقع نہیں ملیں گے اس مائنڈ سیٹ کو کیسی چینج کیا ساتھ سکتا ہے اور انہیں انکرچ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی سکلز پر اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں ڈویلپ کرتے ہیں تو اس سسائٹی میں جیسے آپ جیسے لوگ ہیں یہ ایک مثال ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں بلکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے کہ لائف جو ہے وہ چلنے اور بڑھنے کا ہی نام ہے جہاں آپ رک گئے اسٹینجنٹ ہو گئے لائف اس ڈیڈ لیکن میں اس میں ایڈی کرنا چاہوں گا سارے والدین کا ہوتا لیکن میرے والد صاحب جو ہے نا وہ آٹ آف واکس سوچتے تھے انہوں نے کہا یار کہ مجھے یاد ہے ایک وقت کہ یار خدا نہ خواستہ کہ کبھی لائف میں اسی مومنٹ آجے کہ فائنانشل کوئی ڈیمیج آجے کوئی مسئلہ آجے کئی ڈان فال آجے تو مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ یار کوشش کرنی ہے کہ ایک روٹی کم کھالو لیکن ایڈوکیشن نہیں رکنی چاہیے بہت زیادہ اب جن کے پیچھے اس طرح کی موٹیویشن ہوتی ہے نا یا اس طرح کے بزرگیاں بڑے ہوتے ہیں ان کی چیزیں نہیں رکھتی پھر اب سب کے لیے شاید ایسا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کانسلنگ بڑی ضروری ہے آج کی یوت کے لیے میرا خیال ہے بہت سارے فورمز ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں یہ سمجھا سکتے ظاہر ہے being a human جو لوگ ہیں ہمارے یا جو بچے ہیں جلدی آج کل کیونکہ فرسٹیشن بہت ہے بہت زیادہ ہے صحیح اچھا ہر دور میں فرسٹیشن ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے دور اچھے تھے نہیں بات یہ ہے آج کل ہے میڈیا کا دور چیزیں سامنے جلدی آجاتی ہیں اچھا اور نیگٹیو چیزیں جلدی سامنے آتی ہیں صحیح ان کو آپ میرے والے صاحب کہتے تھے یار اچھی چیز آپ کو کہیں گندگی کے دھیر پہ بھی نظر آئے نا اس کو کلیکٹ کرو اور ایک اور وہ بات کہا کرتے تھے کہ یار اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے نا تو چھت پر چڑھ کے شور کرنا چاہیے آئیسولیٹ ہو کے بیٹھنے سے آپ کے مسئلے نہیں حل ہوتے صحیح آپ جب تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا کوئی کسی کو بتاؤ گے نہیں آپ کی تکلیف کا حل کون بتائے گا آپ کی تکلیف کا حل کوئی بڑے بتائے گا کوئی کانسلر بتائے گا کوئی آپ کا رشتہ دار بتائے گا کوئی آپ کا ٹیچر بتائے گا دیکھیں نا ہر چیز کا سلوشن میرے آپ کے پاس انڈیویجلی نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے ایکسپیرینس کا کوئی نمل بدل نہیں ہے تو آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں ان کے پاس لائف ایکسپیرینس ہے جس کے پاس لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو پھر کلوز دیتے ہیں دوڑنا آپ نے یہ مچھلی کھانا سکھانا نہیں چاہیے مچھلی پکڑنا تو جو اچھے بزرگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں اب وہ سکھا تو دیتے ہیں باقی سٹرگل آپ کی ہے کوئی دو پکڑتا ہے کوئی دس پکڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر لگاتار آپ کی کاؤنسلنگ لگاتار مینٹرنگ ہوتی ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے دیکھیں کچھ گھر تو ایسے ہیں جیسے ہمارے گھر میں پڑھائی لگائی کا انوارمنٹ تھا میرا میرا انوارمنٹ بھی ایسا ہے میری ایک سسٹر اسسن ڈریکٹر ہے رادرا میں میری چھوٹی ایک سسٹر وہ شیئیز ڈاکٹر وہ ملیشیا بھی رہی ہے اچھا ہمارے گھر میں محول جو ہے وہ ٹیچنگ میچنگ والا ہی ہے وہ ہمارے بچے بھی کھیل کھیلتے ہیں تو وہ ٹیچر ٹیچر والا ہی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا انوارمنٹ کیسا ہے ہمارے میکسیمم ایسے لوگ ہیں جو سلام میری ایریاز کے آپ دیکھ لیں یا جو لو مارجنائز ایریہ میں ہیں ان کے پاس یہ فیسیلٹیز نہیں ہے لیکن بچوں میں پوٹینشل بہت ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں ان میں وہ تشنگی ہے وہ چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے کیونکہ انوارمنٹ نہیں ہے وہاں پہ تو ان کو اگر ایسے فورم مل جائیں ایسے لوگ مل جائیں تو وہ گروپ کر سکتے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے ہوتے بھی ہیں میں اپنے لیول پہ میں یہ سب سے یہ چاہوں گا اور شاید لوگ کرتے بھی ہیں میں جتنا اپنا رول پلے کر سکتا ہوں وہ میں کرتا رہتا ہوں انڈویجویل لیول پہ یا اگر کوئی فورم مجھے بلاتا ہے تو میں ہمہ وقت تیار ہوں بغیر کسی اس کے یہی مرکل سلوشن ہے ہمارا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا اور اپنی زندگی کے بڑے اہم پہلو ہمارے ساتھ شیئر کیے بلکہ اپنی کمیونٹی کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ میں اینڈنگ نوٹ اس کو چھوڑوں گا کہ ہماری سلوشن جو واحد سلوشن ہے وہ ایڈوکیشن ہے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھانے کی کو کم ترجی دیں اور چیزوں کی پیوریٹیز کو تھوڑا سا کم کریں وہ کریں اور اپنی پڑھائی کو نو ڈاؤٹ مشکلات آتی ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے فائنانشل ایشیوز ہیں لیکن once a person completed his ایڈوکیشنل سٹریم تو اس کے بعد وہ دیکھے گا کم از کم یہ نوکری تو ایک ایڈا ایشیو ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جنرلی not in community لوگ ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہیں لرننگ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگ نوکری کا سیکنڈ اس پہ رکھیں سیکھنے کے لیے پڑھیں تاکہ ان کو اپنے آپ کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں وہ کیا کپیسٹی رکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں so this is the solution for the community thank you so much once again professor صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین آپ نے professor صاحب کی زندگی سے یہ سیکھا ہے اور بہت سارے youngsters کے لیے بہت سارے نوجوانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زندگی کو life learning process بناتے ہیں جو اپنی زندگی میں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو انہیں ملتا ہے اس کو سیکھنے کے ایک opportunity بنائیں اور آج کی ہماری اپیسوڈ میں professor صاحب کی زندگی رکھت آپ سب کے لیے ایک learning جو ہے وہ tool ہے model ہے خاص طور پر christian community ان بچوں کے لیے جو grassroots level چالنجز جن کے پاس زیادہ ہے opportunities جو ہے انہوں نے create کرنی ان چالنجز سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا کہہ لگے گا thank you so much موسیقی